اسلام علیکم ایفریون میں ہوں عویس اور آج کس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ ریویو شیئر کرنے والا ہوں میک بیس کا تو آج کس ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس بیس کا ریویو بھی شیئر کروں گا اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ آپ لوگ کس طریقے سے پہچان کر سکتے ہیں کہ کون سا میک کا بیس جینوان ہے اور کون سا میک کا بیس کوپی ہے کیونکہ یہ بیس گرمیوں میں خاص طور پر بہت زیادہ سیل ہوتا ہے مارکٹ میں تو اسی وجہ سے اس کی بہت زیادہ کوپی دو نمبر بیس بھی مارکٹ میں سیل ہو رہا ہے تو آج میں آپ کو بتانے والا ہوں کہ آپ لوگ کس طریقے سے پہچان کر سکتے ہیں کہ کون سا میک کا بیس جینوان ہے اور کون سا کوپی کیونکہ جو جینوان بیس ہوتا ہے میک کا پرائس میں صرف ان دونوں کی جو کوپی ہوتا ہے اور جینوان ہوتا ہے صرف ڈیٹسو سے دو سو روپے کا فرق ہوتا ہے لیکن جو جینوان پروڈکٹ ہے میک والوں کی اس کی کوالٹی بہت اچھی ہوتی ہے وارٹرپروف بھی ہوتا ہے اور سپیشلی گرمیوں وغیرہ میں تو اس کی بیس بہت اچھی بنتی ہے کیونکہ یہ فلی وارٹرپروف ہوتا ہے تو آج کیسے ویڈیو میں میں آپ لوگوں کے ساتھ اس کا کمپلیٹی ویو شیئر کرنے والا ہوں اور ساتھ ہی آپ لوگوں کو یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کا بیسٹ کلر کون سا ہے آپ کو اس کا کون سا کلر بائی کرنا چاہیے تو بینہ ٹائم جائے کہ کرتے ہیں اپنی آج کی ویڈیو کو سٹارٹ بسی سے پہلے ویڈیو کو جلدی سے لائک کر دیں اور چینل پر نیو ہے تو چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری اور نیو آنے والی مزید ویڈیو ساپ لوگوں تک پوچھتی رہے تو سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو دونوں ہی میک کے بیس دکھا دیتا ہوں اوریجنل والا بھی اور کوپی والا بھی تو یہ آپ لوگ بھی دیکھ سکتے ہیں کس حد تک دونوں سیم ہے اور کوئی بھی دیکھنے والا ایزی لی بتانی سکتا کہ ان دونوں میں سے کون سا اوریجنل ہے اور کون سا کاپی تو میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں کہ جو میک کے یہ والا بیس ہے یہ اوریجنل بیس ہے اور جبکہ یہ والا بیس کاپی ہے اور ساتھ ہی میں آپ لوگوں کو نشانی بھی بتا دیتا ہوں کہ آپ لوگ کی صحیح سے پہچان کر سکتے ہیں اوریجنل اور فیک میک کے بیس کی تو جو سب سے پہلی نشانی ہے وہ ہے ان دونوں بیس کے کلر باکس کے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو جنون والا ہوگا اس کا کلر ہوگا تھوڑا سا لائٹ باکس کا جبکہ جو کوپی والا ہوگا اس کا کلر ہوگا ڈارک بہت زیادہ یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں دونوں میں کتنا فرق ہے اس کے علاوہ اگر پھر بھی آپ کو کلر سے پہچان نہیں ہوتی کہ کون سا جنون ہے یا پھر کون سا کوپی ہے تو میں آپ کو دوسری نشانی بھی بتا دیتا ہوں جسا آپ ایک منٹ میں پتہ لگا سکتے ہیں کہ آپ جو پروڈکٹ بائے کر رہے ہیں یا پھر یوز کر رہے ہیں میک کی وہ اریجنل ہے یا پھر کوپی وہ نشانی یہ ہے بلکہ پہلے میں آپ کو کوپی والا دکھاتا ہوں اس کے بعد پھر میں آپ کو اریجنل پر دکھاؤں گا آپ نے بیس کو اوپن کر لینا ہے اور اوپن کرنے کے بعد آپ نے فنگر سے اس کو اس طرح زور سے دبانا ہے یہ آپ لوگ دیکھیں گے یہ بلکل سولیڈ ہوگا اور جیسا تھا ویسا کا ویسا ہی رہے گا جبکہ جو اریجنل والا بیس ہوگا وہ بھی میں آپ لوگوں کو اسی طرح کر کر دکھاتا ہوں اس کو میں ہلکا سا بھی دباؤں گا تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں میرے فنگر کا نشانی اس کے اوپر آگیا ہے یہ جینون بیس کی نشانی ہے اس طرح بھی آپ ایک منٹ میں پہچان کر سکتے ہیں کہ جو بیس آپ لے رہے ہیں وہ جینون ہے یا پھر کوپی ہے کیونکہ جو اریجنل بیس ہوتا ہے یہ ہوتا ہے وارٹر بیس اور آپ کے ہلکے سے پریس کرنے سے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں فنگر کا نشان فوراں اس بیس کے اوپر آ جائے گا جبکہ جو کاپی والا ہوتا ہے یہ بلکل سولیڈ ہوتا ہے اس کو جتنا مردی دبالو یہ بلکل ویسا کا ویسا ہی رہتا ہے جیسا کہ پہلے تھا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اب ساتھ ہی میں آپ کو اس کے دوسرے کلرز بھی اوپن کر کر دکھا دیتا ہوں اور اس کا سب سے بیسٹ کلر بتاتا ہوں کہ کون سا اس کا سب سے بیسٹ کلر ہے میرے حساب سے جو ہماری دکان پر بھی سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے تو یہ چار کلرز میرے پاس آویلیبل ہیں اس کے ایک ہے اس کا یہ 45 نمبر یہ دار کلرز کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ ہے اس کا ایوری نمبر ایوری اور ایف ون یہ دو کلرز یوز کیا جاتے ہیں فیر کلر کے لیے اور یہ ہے اس کا 38 نمبر یہ بھی دار کلرز کے لیے یوز کیا جاتا ہے یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں یہ دونوں شیڈز جو ہیں 45 اور 38 یہ دار کلرز کے لیے یوز کیا جاتے ہیں اور جو میک کا ایف ون ہے اور ایوری کلر ہے یہ فیر کلر کے لیے یوز کیا جاتے ہیں یا پھر اگر آپ کو وائٹنگ لک چاہیے تو بھی آپ ان دونوں میں سے کوئی بھی بائے کر سکتے ہیں اب میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو سب سے بیسٹ کلر ہے جو میری دکان پر بھی سب سے زیادہ سیل ہوتا ہے وہ ہے میک کا ایف ون سب سے آؤٹ کلاس شیڈ ہے یہ میں آپ کو ابھی اپلائے کر کر بھی دکھاتا ہوں تو آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ جب آپ اس کو بائے کر لوگے اور اس کے بعد اپلائے کروگے تو لگنے کے بعد یہ آپ کو کس طرح کی لک دے گا ساتھ ہم آپ کو اس کو یوز کرنے کا طریقے کار بھی بتا دیتا ہوں اور اس کی پرائس بھی بتا دیتا ہوں اور ساتھ ہم آپ کو فیک والے کی بھی پرائس بتا دیتا ہوں جو فیک والا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا دو سو سے دھائی سو روپے کا صرف ان دونوں میں فرق ہوتا ہے دو نمبر میں اور ایک نمبر کے اندر جو دو نمبر بیس ہوتا ہے یہ آپ کو ایزی لی مارکیٹ سے دو سو پچاس یا پھر تین سو روپے تک حد مل جائے گا لیکن جو میک کا جنون بیس ہوگا یہ آپ کو مارکیٹ میں فور ففٹی کا یا پھر فور ہنڈر تک ملے گا بڑی مشکل سے ثری ففٹی کا ملے گا اگر آپ زیادہ بارگیننگ وغیرہ کریں گے تو اب ساتھ ہی میں آپ کو یہ اپلائی کر کر بھی رکھا دیتا ہوں اس کا ایف ون شیڈ تو ہمیشہ اپلائی کرنے سے پہلے آپ نے کوئی بھی پرائیمر وغیرہ تھوڑا سا لے کر اپنے فیس پر لگا لینا ہے تاکہ آپ کی سکن موسٹرائز بھی ہو جائے تو کوئی بھی اچھا پرائیمر آپ یوز کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ کے پاس پرائیمر نہیں ہے تو پھر آپ مجبوری میں کوئی بھی روز وارٹر وغیرہ یوز کر لیں تو میں آپ کو روز وارٹر سی بنا کر دکھاتا ہوں اس کی بیس سکن موسٹرائز کرنے کے بعد پھر آپ نے دو سے تین منٹ کا ویٹ کرنے اور اس کے بعد پھر اس بیس کو اپلائے کرنے تو چلیں اب میں آپ کو یہ اپلائے کر کر دکھا دیتا ہوں روز وارٹر سی آپ نے سپنج کو بھی گیلہ کر لینا اور گیلہ کرنے کے بعد اس کو اچھے طریقے سے اپنے پورے فیس پر آپ نے اپلائے کر لینا تو اس بیس کو میں اچھے طریقے سے اپلائے کر لیا یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور اگر آپ اس بیس کو اور زیادہ لونگ لاسٹنگ اور وارٹرپروف بنانا چاہتے ہیں تو پھر آپ نے کوئی بھی اچھا ایسا میکا فکسر لے لینا ہے جیسے کہ میرے پاس میس روز کا میکا فکسر رہی ہے اور ایک سے دو سپری آپ نے کر کر اس کے اوپر اس کے بعد دوبارہ اچھے طریقے سے اس کو اپنی سکن کے ساتھ دوبارہ سے فکس کر لینا ہے تو یہ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں کتنا زبردست بیس لگ رہا یہ لگا ہوا اور لاسٹ میں اگر آپ کے پاس کوئی فیس پاؤوڈر ہو تو آپ فیس پاؤوڈر اس کے اوپر اپلائے کر لیں جیسے کہ میں نے اپنی پچھلی ویڈیو میں بھی اپلائے کر کر دکھا تھا یہ فیس پاؤوڈر ریزنے بل پرائس کے اندر بہت اچھا فیس پاؤوڈر ہے گلیمرس کئی ہے اور آؤٹ کلاس چیڑ اس کا یہ زیرو ٹو نمبر میرے پاس ہے تھوڑا سامنے یہ بھی آپ کو اپلائے کر کر دکھا دیتا ہوں کمپیکٹ پاؤوڈر لگانے کے بعد پھر آپ نے جو ایکسٹر اس کو برش وغیرہ اتار لینا ساتھ ہی میں آپ کو اس کا وارٹ ٹیس بھی کر کر دکھا دیتا ہوں تھا کہ آپ لوگوں کو اچھے طریقے سا آئیڈیا ہو جائے کہ گرمیوں وغیرہ میں اگر آپ اس طرح میک اپ کرتے ہیں تو کتنی وارٹ پروف میک اپ کا تو یہ آپ لوگ چیک کر سکتے ہیں اور کتنی زبردست اور آؤٹ کلاس ہماری بیس بنی ہے اس سے یہ آپ لوگ خود چیک کر سکتے ہیں تو اس طریقے سے آپ بیس اپ چیزیں یوز کر کر اپنا گھر پر میک اپ خود کر سکتے ہیں جیسے پرائمر ہو گیا بیس ہو گیا فیس پاودر اور میک فکس ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر آپ میں سے بھی پہلے سے بیس یوز کرتا ہے تو نیچے کمین بوکس میں ضرور بتانا کہ آپ کو اس کا ریزل کیسا لگتا ہے اور